اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور نئے دن نئے ولوگ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آپ سب لوگ کیسے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ ولوگ کا آغاز ناشتے سے ہی شروع کروں گی اور ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے دھوپ جو ہے آج بہت ہی کڑاکے کی نکلی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ بہت تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے تو یہاں پہ ناشتہ بنا رہی ہوں اور پراتھے آج میں نے بنائی ہیں ذرا نئے سٹائل کے تو بہت ہی اچھے بنے تھے اور ماشاءاللہ جی رمضان کی آمد آمد ہیں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے رمضان کی تیاریاں اور اللہ تعالی نے ہمیں پھر ایک دفعہ یہ موقع دیا تیاریوں کرنے کا اور یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور اسی جذبے کے ساتھ لگے میں ہم یہ بھی کام کرلیں بھی کر لیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہاں بیزی آج جو ہے میرا ویشن کے ہم باہر والا کام جو ہے کریں گے دھونے شونے والا کیونکہ گیٹ جو ہیں بارک کے بہت زیادہ گندے ہوئے ہیں تو ہم نے تاکہ آج دھوپی اچھی نکلی بھی ہے اور ہوا بھی ہے تو باہر پانی جو ہے رکے گا نہیں اور جلدی سوک جائے گا ورنہ سردی میں دھونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ پانی جلدی سوکتا نہیں ہے پھر وہی پاؤں کے ساتھ یا بائک کے ساتھ گھروں میں چلا جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں سردیوں میں باہر والا فرش جو ہے بہت کم دھوتی ہوں کیونکہ باہر سارا پھر پانی پانی ہو جاتا ہے تو یہاں بیزی سب سے پہلے ناشتہ اور ساست کام بھی میرے چل رہے ہیں کیونکہ کامولی پالچی جو ہیں وہ آئی میں ہیں تشریف لائی میں وہ ساست اپنا کام کر رہی ہیں تو میں نے انہیں بولا کہ آپ سٹارٹ کرو اور میں اتنی دن ناشتہ بنا لیتی ہوں تو ناشتے کے بعد پھر ہمارا جذبہ شروع ہو جاتا ہے اور میں ناشتہ بنا کے یہ کام ختم کر کے تو پھر کچن باقی جو کامیں وہ کر لیتی ہوں اور ساست ہم مل کر کام کرتے ہیں اور جلدی بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیپ کلیننگ بھی روز کی روز ہو جاتی ہے کہ میں ادھر ادھر لگ جاتی ہوں جو اوپر کے ساری کامیں وہ کر لیتی ہوں اور وہ صفائیاں ساست شروع کر لیتی ہیں تو یہاں پہ جی ناشتہ ہمارا ہو گیا تھا ریڈی اور ناشتہ ہم نے کر لیا تھا اور صفائیاں جو ہیں اروج پر ہیں میں نے کھلارے شلارے سارے اٹھا لیے ہیں وہ سب جھاڑو پوچھا کمروں میں تو ہے جھاڑو پوچھا ہوگا کیونکہ بالکل صاف اور نیٹ ہے کچن جو ہے اب میں آگی تھی کچن میں میں سارے کھلارے جو ہوتے ہیں وہ سب مستر شستر تیک شیم کر کے اور جیکٹیں یہ وہ جو ابھی سردیوں کو خیر سمان تو ہم نے برکھا نہیں ہے ابھی سردی جو ہے مڑ مڑ کے واپس آ رہی ہے خیر ابھی گئی نہیں ہے زفا ورنہ ان دنوں میں سردی ہو جاتی ہے ٹاٹا بائی بائی لیکن ابھی زفا نہیں گئی تو یہاں بھی جی میں آگی تھی کچن میں ناشتے کے سارے برطن اور میں ان کو یہ کہتی کہ میں آپ کے ساتھ بار والا ہاتھ سیدھا کرات ہو تاکہ آپ کا کام چلتا رہے اور پھر میں کچن میں آگی تھی کچن جی میرا دیکھیں جی نیٹ این کلین چھٹکی بجا کے نہیں ہوا یہ مہنس سے ہوا ہے تو اس لئے چولا بھی صاف ہو گیا سارا کام جو ہے میرا کلین ہو گیا ہے ابھی میں نے سٹاک کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے لیکن آشتہ آشتہ یہ کام کریں گے اتنا گندہ گھر نہیں ہے کیونکہ ابھی پسلے ہی دنوں میں نے بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ کی تھی اور ابھی فی الحال گھر کو اتنی ضرورت نہیں ہے ڈیپ کلیننگ کیونکہ سارا گھر جو ہے ما شاء اللہ سے صاف ستر ہے کیونکہ ہفتے میں ایک دفعہ میں ضرور کر لیتی ہوں زیادہ چمہ نہیں ہونے دیری اور یہاں بھی باہر سے ہم نے پانی لگا لیا تھا کیونکہ ہماری بورنگ ہے تو ہم باہر سے والشال پینے لگایا تھا اور اسی سے پانی لگا کے باہر پودو شدو کو بھی آج خوب پانی دیا ہے کافی دنوں سے پودو کی بھی خیال شعال نہیں رکھا تو یہ دیکھیں کتنی ہوا چا رہی ہے اور جی آتے ہیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور میں اوپر لینے آئی تھی کپڑے اور یہ دیکھیں جی سارے کپڑے جو ہے زمین پر بکھرے میں اس لیے کہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی تو میں نے کل کپڑے دھوئے تھے خیر میں نے سارا کپڑوں کا جو سٹوکیں وہ ختم کر لیا تھا تو یہاں پہ جی اب سب ہی گھروں میں کوئی جا رہا ہے کوئی ہا رہا ہے صفائیوں کا ٹائم ہے بلکل اور میں اوپر سے لیا ہی تھی کپڑے کپڑے میرے بلکل ختم ہو گئے تھے کل میں نے سارا کپڑوں والا کام کیا تھا اور کیونکہ آگے تو دن بارش بتا رہے ہیں پاکستان میں تو ہمارے پنڈی اسلامباد کا بھی بتا رہے ہیں کہ شدید بارشیں ہوں گی اور مصلاح دار تو اس لیے میں نے کہا کہ کپڑوں کو فینش کروں جی تو رمضان میں ہمیں کون سا کام ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم گروسی کریں یا کچھ بھی کریں اور ہمیں اپنے بہن بائیوں کا جو خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو رمضان میں اتنا گروسی یا شاپنگ نہیں کر سکتے آس پاس کے لوگوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے تھوڑا سا راشن جتنا بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہمیں انہیں بھی لے کے دے تاکہ وہ بھی رمضان کی تیاری کریں ہمارے ساتھ شریک ہوں اور تھوڑا سا حصہ اگر زیادہ نعم کر سکتے تو تھوڑا سا حصہ ہمیں اس کام میں ضرور کرنا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے اور اس طرح اچھا بھی لگتا ہے اور ثواب نہیں ملتا ہے اور بہت اچھی بات ہے اور دینے میں جو میں جو محسوس کرتی ہوں جو دے کے خوشی ملتی ہے وہ لے کے نہیں ملتی تو جو دینا ہوتا ہے وہ یقین کریں آپ کسی کو کچھ بھی دینا تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں دے رہی ہوں اور مجھے بہت اچھی فیلنگ بھی آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں سے رکھا ہے اور ہم سب کا یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی توفیق دیوی ہے تھوڑا بہت جو ہے ہمیں ضرور اپنے مسلمان بہنبائیوں کا خیال کرنا چاہیے آس پاس میں جیسے کہ یہ بانچیاں ہمارے گھروں میں کام کرنے آتی ہیں اتنی میند کرتی ہیں ان کا اور جو محلے میں کچھ ایسے گھار ہوتے ہیں ان کا ہماری فیملی میں کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کا سب کا ضرور خیال کرنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے یہ ہم سب کو ہی کرنا چاہیے تو کیا آپ میرے ساتھ اگری ہیں کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے تو ضرور کرنا چاہیے تو یہاں پہ جی گیر شیڈ بھی ہم نے دھو لیا اور آج جو ہے تھوڑی ڈیپ کلیننگ کر لی ہے باہر کی سیڑیوں کی اور یہ سارا جو ہے صاف ہو گیا تھا باہر والا ہم نے بلکل چمکا چمکو دیا تھا پودو کو پانی بھی لگا دیا تھا ہم جی آگے تھے ہم ٹی وی لاؤنج میں اور کمرے جو ہیں وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن پوچا شوچا ہم لگاتے ہیں ایک دن نہیں لگاتے کیونکہ صاف ہوتے ہیں تو اتنی میند ایک ٹی وی لاؤنج اور ایک جو روم جو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں باقی جو میرے دو بیڈروم ہیں ویسے تو تین بیڈروم ہیں اور ایک ٹرائنگ روم ہیں اور ایک ٹی وی لاؤنج ہے تو جو باقی تینوں چیزیں ہیں وہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن صفائی کرتی ہوں تو یہاں بیجی صفائی شفائی ساری ہوگی تھی ہر کم ختم تھا فینش تھا ایک زوگ تھا ایک شوق ہے تو کچھن کی طرف آگے کام یا مکہ آگے نماز پڑھی زہر کی اور اس کے بعد مجھے کسی نے پارے دیئے ہوئے تھے تو وہ میں روز کا ایک پڑھ رہی ہوں تو ابھی تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو یہاں بیجی میں مٹر پلاو بنا رہی تھی سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بناوں کیونکہ میں پاس سبزی بغیرہ سب سے نہیں تھا اور دالیں کھا گا گے تھا کیا تقریبا میں اس وقت میں میں نے تین دفعہ دالیں بنا لیا تو اب دالوں سے تو دل جو ہے نا چڑھ چکا ہے تو پھر میں نے پلاو بنایا ہے اور ساتھ اپنے حسمن کے لیے شامی کواب اور اور فیش میرے پاس پڑھی بھی ہے وہ کیونکہ جتنا میں نے سٹاک کیا تھا مہمانوں کے لیے انہوں نے صرف فیک ٹائم کھائی تھی باقی جو ہے اتنا ٹائم نہیں ملا کھانے کا اور مطلب باہر اس سے ہی زیادہ کھاتے پیتے رہے ہیں تو وہ میرا سٹاک اسی طرح پڑا ہے تو میں ان کا رمضان سے پہلے اس کو ختم کرنا لازمی ہے تو میں ایک دو تین پیس روز بنا کہ اس کو فینش کر رہی ہوں تاکہ یہ جو میرا پرانا سٹاک ہے بلکل ختم ہو جائے تب میں نیو سٹاک کروں اس لئے میں چکن چکن گوش کچھ بھی نہیں لے کیاری اس لئے کہ پچھلا جو ہے یہ سب ختم ہو جائے تو پھر ہی میں لاؤں گی مجھے بلکل اچھا لگتا کہ میں دو دو تین دن مہینے فریج میں سے چکن گوش فریز کلنوں میرا زیادہ ہاتھ ہوتی ہے پندرہ سے بیس تین دن سے زیادہ مجھے پھر اس میں مزا نہیں آتا بنانے میں تو یہ میں نے کباب نکالے تھے تین رہ گئے تین کے چار رہ گئے بس یہ فینش ہو گئے ہیں اور جو میں نے سی کباب بنایا تھے وہ بھی فینش ہو گئے ہیں یہ بھی لاسٹ ہیں تو کباب اور فش کے تین پیس میں نے اپنے ہزبن کے لئے فرائے کیے ہیں وہ زیادہ شکین ہے میں زیادہ اتنی گرم چیزیں نہیں کھاتی اور کچن میں میں نے روٹی شوٹی بنا کے آگی تھی اور اب میں یہ جو فرائے والا کام میں کوشش کرتی ہوں زیادہ باہر کروں تو دھوپ آپ کو دکھا رہی ہوں آج بہت ہی زور و شور سے اور ہوا بھی زور و شور سے تو اس سائٹ پہ بھی ساری صفائی میری ہو گئی ہے تو یہ چیزیں میں ابھی فی الحال باہری بناتی ہوں کیونکہ ابھی تک میرا ہورٹ شوٹ اور نہیں لگا تو اس لئے یہ والے کام جو ہے ابھی فی الحال میں باہری کرتی ہوں اس لئے باہر چھوٹا سا کچن کا سیٹپ بنایا کہ اس طرح ہم کے کام اور روٹی شوٹی میں باہری بنایا کروں تو رمضان میں انشاءاللہ میری جو ککنگ ہے وہ باہری ہور کرے گی موسم بھی اچھا ہو جائے گا اور ککنگ کرنے کا مزہ بھی آئے گا تو یہاں پہ یہ فرائے والا کام ہو رہا ہے اور بہت ہی مزے کہ یہ فیشٹیز کا مسالہ اتنا اچھا لگا ہوا تھا کہ جب بھی کھاؤ تو یہ نہیں لگتا کہ یہ اتنے دن ہو گئے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ تھا آج کا میرا تھوڑا سپیشل سپیشل لنچ اور سپیشل رسیپی تھی اس کو جو کباب ہیں اس کے ساتھ میں ٹوماٹر کا پیسٹ بناوں گی ٹوماٹر اور سبز میرچ کا اور اس کے ساتھ یہ کباب میں سیرف کروں گی کہ مینکر یہ بلکل سکھا سکھا سا کھانا ہے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ کوئی گریوی ٹائپ کی چیز ہو جائے گی اور میں نے اس کی سواص بنائی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ ساتھ لگا کے کھایا تھا میری ہسپن کو بہت ہی اچھا لگا تھا تھوڑا سا جینج کر لینا چاہیے میں تو کرتی رہتی ہوں حالانکہ مجھے کوکنگ کا بلکل بھی شوک نہیں ہے سچی بات بتاؤں نا تو مجھے کوکنگ بلکل بھی نہیں اچھی لگتی مطلب کے اور مجھے صفائیاں جتنی مرضی کرالو وہ میں شوک سے کر لیتی ہوں لیکن اب تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی شوک آ جاتا ہے کوکنگ کا کرتی ہوں کرتی تو میں ہی ہوں لیکن شوک اتنا نہیں ہے تو یہاں پہ میری چیزیں تیار ہو چکی ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے میرا پلاو بھی ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ میں نے جو ٹوماٹر کا وہ پیوری سی بنائی تھی اور اس کا ایک میں نے چٹنی سی بنائی تھی وہ ہی بہت اچھی بنی تھی تو یہاں پہ ہمارا لنچو ہے آنچو سپیشل ٹائپ کا وریڈی ہو گیا اور ٹوماٹر کی سوس آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اتنی کوئی مزے کی بنی تھی صرف اگر روٹی ہم اس کے ساتھ بھی کھائے تو بہت مزا کرتی ہے اس میں میں نے بلکل پانی نہیں چاڑا تھا اور ساتھ میں نے چرکی ملائی تھی چاول اپنے لئے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ الحافظ